السلام علیکم ویڈیو میں ہوں آپ کے ساتھ ماریا علی انیت کرتے ہوں کہ آپ بہت انجوائی کر رہے ہوں گے موسم میں بھی یہاں پر ویڈر بہت انجوائی کر رہی ہوں لیکن یہاں پر سردی گرمی دونوں مکس ہی جل رہی ہے میں تھائیلنڈ موجود ہوں اگر آپ نے میرے ساتھ انجوائی کرنا ہے تو میرا پن کیا ہوا چانل میرا ویلوگنگ چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں بات کریں گے بھائی شویب ملک کے حوالے سے سٹیڈیم میں لگا دیئے ہیں آپ لوگوں نے نارس سانیہ مرزا سانیہ مرزا کے شویب ملک غصے میں آپ اسے باہر ہاتھ سے بلہ گرتے گرتے بچا اور فوراں ہو گئے آؤٹ کیا ماجر ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے آپ مجھے جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہماری حوصلہ اوزائی ہوتی ہے آج کی شویب ملک شادی کرتے ہیں سنہ جاوید کے ساتھ شادی کرنا اپنا پرسنل میٹر ہے وہ ایک چھوڑ کر پچاس ہزار شادیاں کریں یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں لیکن دھوکہ اور اس کے بعد کسی کی زندگی پر بات کرنا یہ جو ہے ذاتی معاملہ نہیں ہوتا شویب ملک تیسری شادی کرتے ہیں سنہ جاوید کے ساتھ سنہ جاوید پہلی شادی کرتے ہیں لف میریچ امیر جسوال کے ساتھ چھ مہینے نہیں تین مہینے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ یہ جو لف تھا امیر کے ساتھ غلط ہو گیا عمیر کے ساتھ تین سال رہتی ہیں شادی میں لیکن لب ہو جاتا ہے تین مہینے بعد کس کے ساتھ شویب ملک کے ساتھ شادی شدہ تھے اور پرسکون سے وہ سنا کو بھی ڈیٹ کر رہے تھے اور سنا بھی شادی شدہ تھی عمیر جسوار کے ساتھ اور پرسکون سے ڈیٹ کر رہی تھی وہ شویب ملک کو اب جی دونوں شادی کر لیتے ہیں شادی کرتے ہیں تو جو ان کو ٹرول کیا جاتا ہے خیر کچھ زادی کیا جاتا ہے ابھی ائرپورٹ پر نظر آئے تو لوگوں نے بہت ساتھ ٹرول کیا پھر سنا جاوید ہر میچ میں جا رہی ہے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے شویب ملک کے ساتھ شویب ملک جس طرح سے سانیہ مرزا کو لے کے جاتے تھے ابھی لوگ یہ بات اخص کر رہے ہیں کہ سانیہ مرزا بننے کا بہت زیادہ شوق ہے بہت بری طرح شوق ہے جس طرح سے وہ کپڑے پہنتی ہیں وہ کپڑے کیری کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جس طرح سے وہ بیٹھتی ہیں اٹھتی ہیں چلتی ہیں سانیہ جاوید نے اپنا وجود بھاڑے میں پھیک دیا اور وہ کاپی کر رہی ہیں سانیہ مرزا کو اور اس کا جیتا جاکتا ثبوت یہ ہے کہ جب ماسکلنے جا رہے ہوتے ہیں بہت بمچ دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ ان کو سانیہ مرزا سانیہ مرزا بولتے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو روس وہ شیشے میں دیکھ کر سانیہ مرزا ہی تصور کرتی ہیں تو وہ دیکھ کر مسکراتی ہیں تو ساتھ بندہ کہتا ہے کہ بہن تیرے نام سنہ جاوید ہے وہ سانیہ مرزا کا نام لے کے ہٹنگ کر رہے ہیں تو وہ پریشان ہوتی ہیں غصے میں دیکھتی ہیں اور نکل جاتی ہیں یہ تھی جاگی ساری کے ساری سٹوری اب لوگ سانیہ مرزا کیوں بول رہے ہیں یہ تو ایک الگ چیز ہے سنہ جاوید جو ہے اپنے آپ کو سانیہ مرزا کیوں سمجھتی ہیں یہ بھی ایک الگ چیز ہے تو وہ وہی حرکتیں کر رہی ہیں جو سانیہ مرزا کرتی تھی یعنی کہ شویب کے ساتھ سانیہ مرزا ہر میچ میں جایا کرتی تھی جب دبائی میں میچیں سوتے تھے یا دبائی سے باہر میچیں سوتے تھے وہ ہر میچ میں جایا کرتی تھی شویب کے ساتھ اور ان کو بک اپ کیا کرتی تھی لوگ ان کو پہلے ساتھ پسند کرتے تھے اپریشیئٹ کرتے تھے اور کیامرا ان پہی رہتا تھا اب جی بیوی چینج ہوگی تیسری بیوی آگئی میچ میں سنا جاوے تھے تو برداشت کر لیا سٹیڈیم میں یہ سارا معاملہ کیونکہ وہ اپنے آپ کو سانیا مرزا سمجھ کے مسکراتی رہی کہ مجھے بلا رہے ہیں لیکن شویب ملک کے حاصل بلہ بھی لڑکھڑا گیا آؤٹ بھی ہو گئے پرفارمنس بھی جو ہے گھٹیا رہی اور اس کے بعد جوتیاں بھی پڑھیں اور گالیاں بھی پڑھیں آپ سب کو پتہ ہے کہ جی پاکستان سپر لیگ نائنٹھ ایڈیشن چل رہا ہے اس وقت اور زور اشور کے ساتھ جو ہے کھیل کھیلا چاہ رہا ہے ابھی میچ ہوتا ہے جس میں شویب جو ہے سٹارٹنگ کھیل کی بہت اچھی لیپنے ہیں بہت اچھی طریقے سے کھیل رہے ہیں بہت انجوائی کر رہے ہیں ایک دم سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہیں سانیا مرزا سانیا مرزا کی شویب ایک دم پہلے گھبر آ جاتے ہیں سانیا مرزا سانیا مرزا اور پھر آواز آتی ہے سانیا مرزا is the best شویب دیکھیں ہر انسان کے دل میں رگرٹ تو ہوتا ہے ہر انسان کے دماغ میں چیز تو ہوتی ہے کہ اڑتا چور جو ہوتا ہے چور ہوتا ہے نا مجھے چور چور ہی کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو بتا تو ہوتا ہے اب آپ لوگ کہیں گے کہ چور ہی کس طرح سے کہ ان کے اپنی زندگی ہے وہ جو مرضی کرتے ایک کمیٹمنٹ کیا تھا ایک عورت نے ان پر یقین کیا جب انہوں نے پہلی شادی کی دوہزار دو میں شادی کی جب سانیا مرزا کے ساتھ شویب ملک دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں دوہزار دست میں سانیا مرزا کے ساتھ شادی ہو رہی ہوتی ہے نیرخال میں انہوں نے سانیا کو بتایا ہوا کیونکہ انڈیا کا ہی معاملہ تھا کوئی اور ملک ہوتا تو چھپا جاتے تو سانیا نے ان کا ساتھ دیا بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ کھڑی رہی سارے معاملے کو ہینڈل کیا اپنی فیملی کو سپورٹ شویب کے لئے سپورٹ کیا فیملی کو سمجھایا فیملی نے یہ سمجھایا کہ بھائی پاکستانی ہے کبھی ایسا کچھ ہوا نہیں ہمارے جتنے بھی کرکٹرز ہیں پاکستان سے محسن صاحب نے شادی کی تھی رینا رائے سے میرے خال میں تو کیا معاملات ہوئے تھے تو سمجھانے کی کوشش کی پورا انڈیا جو ہے سمجھا رہا ہے پورا انڈیا سانیا مرزا کے خلاف ہے لیکن سانیا مرزا نے بڑی پیاری بات کی کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ پھر انسان کی نہ شکل دیکھتا ہے نہ صورت نہ کاسٹ اور نہ ہی ملک دیکھتا ہے پھر انسان کو محبت ہوتی ہے تو سب سے آخر میں جو چیز میں نے دیکھی تھی وہ یہ دیکھی تھی کہ کس ملک سے ان کا تعلق ہے یہ پاکستانی ہے مجھے ان سے محبت ہوئی اچھے لگے بڑے معصوم تھے تو اسی معصومیت میں شویب نے ان کو گھیرا اور اس کے بعد معاملات کانڈ کیا اس چیز سے لوگ کافی زیادہ دل برداشتہ ہیں کہ الگ الگ دونوں رہتے رہے دبائی میں انہوں نے اپنا گھر بنایا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد کے پلانس یہ تھے سانیا نے ریٹائرمنٹ کر کے اپنی زندگی بچے کے لیے وقف کر دی تھی اکیڈمی بنائی تھی کہ وہاں پہ میں اور شویب جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے دیا کریں گے اکیڈمی تو چل رہی ہے لیکن اکیلی سانیا چلا رہی ہیں شویب نے جب بچے کے ساتھ رہنے کا وقت تھا فیملی کے ساتھ رہنے کا وقت تھا تو وہ افیر چلا کے بیٹھ گئے پاکستان میں اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ سانیا کو پچھلے تین سال سے جو ہے راضی کرنے پہ لگے ہوئے کہ بچے کے لیے طلاق نہ لو آدمی خود سیکریفائز نہیں کرتا بھئی تم بچے کے لیے شادی نہ کرو کسی اور کے ساتھ مودو مارتے رہتے ہیں آدمی ٹھیک ہے آپ کیوں شادی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بچے کے لیے طلاق نہ لو بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی تم دبائی میں رہنا تی سی بیوی جو ہے میری سنا وہ پاکستان میں رہے گی تم تو پاکستان آتی نیو کوئی تعلق نہیں رہے گا لیکن سانیا نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا آپ کیسے اپنی محبت اپنا پیار شیئر کر سکتے ہیں تو اب جی رگرٹ تو ہوگا جب یہ میچ کھیل رہے تھے ان کو تو لگی نہیں رہا تھا کہ پاکستانی آرڈینس ان کو پکڑ کے اٹھا کے لٹاڑے گی سوشل میڈیا پر ہتنا لٹاڑ ہے آپ مو چھپاتے پھر رہے ہیں ان کو لگتا تھا کہ میں کون سا پاکستان میں کون سا انڈیا میں ہوں پاکستانی تو میرا ساتھ دیں گے لیکن پاکستانی صحیح اور غلط کو بہت اچھے سے جانتے ہیں تو جی ایک دم سے آوازیں آتی ہیں سانیا مرزا سانیا مرزا she is the best اور شوئب کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ ایک دم گیم اُلٹی ہوتی ہے جو اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہوتے ہیں ایک دم سے جو ہے شوئب جو ہے وہ برا کھیلنا شروع کرتے ہیں پھر 29th score پر ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں کافی گھٹیاں score کر کے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں جس میں بعد میں ان کو ٹرول بھی کیا جاتا ہے اور وہ اس پر کابو نہیں پاپائے ان سے نہیں جو ہے ہینڈل ہوا اپنا کوئی regret ہوتا ہے انسان کا تو شوئب اور سانا کو جو لوگ احساس دلانے کی کوشش کریں ان کے اتنا بخلا کیوں رہے ہیں کہ اتنی گندی پرفارمنس دے رہے ہیں اور آؤٹ ہو رہے ہیں جلدی اپنی رائے ضرور دیجے کامنٹ سیکشن میں سی جو in the next ویڈیو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجے کا بیل کی آئیکن کو بھی کلک کریں بائی بائی